بہت پرانی بات ہے گوتم بودھ ایک سہر میں پرواز کر رہے تھے ان کے کچھ سس بھی ان کے ساتھ تھے ان کے سس ایک دل سہر میں بھونے نکلے تو سہر کے لوگوں نے انہیں بہت برا بھلا کہا سسیوں کو بہت برا لگا اور بے باپس لوٹ گئے بہت پرانی بودھ نے جب دیکھا کہ ان کے سب ہی سس بہت گرودھ میں دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ کے سب ہی اتنے تلاو میں کیوں دیکھ رہے ہیں تب ہی ایک سس گرودھ میں بولا ہمیں یہاں سے ٹرن پر تھان کرنا چاہیے جب ہم باہر سہر میں گھنے گئے تو یہاں کے لوگوں نے بینا بجائے ہمیں بہت برا بلا کہا جہاں ہمارا سمان نہ ہو کہاں ہمیں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہیے یہاں کے لوگ کے درویہار کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں ہیں گوتم بودھ نے مسکرا کر کہا کیا کسی اور جگہ پر تم صدویہار کی پیچھا رکھتے ہو تو ساتھ اس سے بولا اس سہر سے تو بھلے لوگ ہی ہوں گے تب گوتم بودھ بولے کسی جگہ کو صرف اس لیے چھوڑ دینا غلط ہوگا کہ وہاں کے لوگ درویہار کرتے ہیں ہم تو سنت ہیں ہمیں تو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس اتحان پر بھی جائیں اس اتحان کو تب تک نہ چھوڑیں جب تک اپنی اچھائیوں سے وہاں کے لوگوں کو صدار نہ دیں ہم جس بھی اتحان پر جائیں وہاں کے لوگوں کا کچھ نہ کچھ بھلا کر کے ہی باپس لوٹیں ہمارے اچھے بیوہار کے بعد وہ کب تک پورا بیوہار کریں گے آخر میں انہیں صدار نہ ہی ہوگا باست وقتہ میں سنتوں کا کار تو ایسے لوگوں کو صدار نہ ہی ہوتا ہے صحیح چنوٹی وہ ہے جب ہم بکریت پرچتیوں میں خود کو ثابت کر سکیں یہ سبھی باتیں سنکر بودھ کے پیشش آنند نے پسی کیا اُطم بیپکی سے کہتے ہیں اس پر بودھ نے جواب دیا جس پرکار یودھ میں بڑھتا ہوا ہاتھی چاروں طرق کے کیر رہتے ہوئے بھی آگے بڑھتا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح اس دیکھ کی بھی دوسرے کے اپ سبدوں کو رہتے ہوئے اپنا کار کرتا رہتا ہے خود کو بسمے کرنے بالے کاری پہ اُطم کوئی اور نہیں ہو سکتا گوٹم بودھ کی بادششیوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی اور انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ تیار دیا جس ٹھیک reunion موسیقی